بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے سٹوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے ہم ٹینت کلاس کا میت اکسرسائز 3.3 کر رہے ہیں لیکن اکسرسائز پر جانے سے پہلے ہم کرتے ہیں ایک اچھی بات اور آج کی اچھی بات یہ ہوگی کہ حدیث ہے جس میں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو اس کے بدلے چاہے آپ کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے لیکن آپ کو تعلیم علم حاصل کرنا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ علم کی اتنی امپورٹنس ہے کہ آپ کو ایک ملک سے ایک جگہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہی کیوں نہ جانا پڑے آپ کو اپنی اچھی اور بہتر تعلیم کے لیے جانا چاہیے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اکسرسائز ہمارے پر 3.3 ہے چپٹر نمبر 3 ہے تک کہ یہ رات ویریشنز کو ہم پڑھ رہے ہیں اور کویسٹن نمبر 2 ہے جس میں فرس پارٹ ہے چوتھا متناسب معلوم کریں تو اب چوتھا متناسب کیا ہے دو نسبتوں کی برابری کو متناسب کہتے ہیں یعنی کہ دو نسبتیں ہوگی تو ہمارے پاس متناسب ہوگا تو دو نسبتوں میں ٹوٹل چیزیں کتنی ہوگی چار کیونکہ نسبت میں دو چیزیں ہوتی ہے تو چار اس میں ٹوٹل کتنی چیزیں دی ہے 1, 2 and 3 ہے اس کا مطلب چوتھی چیز ہمارے پاس نہیں ہے جو معلوم کریں گے تو ہم کریں گے فرس کیا چوتھا متناسب جو چیز معلوم نہیں ہم اس کی جگہ پر لکھیں گے فرس کیا چوتھا متناسب وہ کیا ہے X پہلی کیا ہے 5 نسبت دوسری کیا ہے 8 نسبت کے بعد کیا آجاتا ہے تناسب اور تیسری ویلیو کیا ہے 15 اور جو معلوم کرنی ہے چوتھا متناسب وہ کیا ہے X اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو یہ 5 نسبت کی جگہ پر کیا لکھا جاتا ہے fraction بٹا اور اس کی ویلیو کیا ہے 8 تناسب کی جگہ پر کیا لکھا جاتا ہے برابر پھر کیا ہے 15 نسبت کی جگہ پر کیا ہے بٹا اور پھر آگے کیا ہے X ہم نے جو چیز معلوم کرنی وہ X ہے دونوں ویلیو میں between equal cross multiply کر لیتے ہیں X multiply ہوگا کس کے ساتھ 5 کے ساتھ 8 multiply ہوگا کس کے ساتھ 15 کے ساتھ دونوں کو multiply کرتے ہیں 5 multiply X 8 multiply 15 find کیا کر رہے ہیں X X کے ساتھ 5 کی چیز کا ہے multiply کا دوسری سائٹ پر جا کر کس کا ہو جائے گا divide کا X equal کیا ہے 24 یہ اس کا answer ہے سمجھا گی اگلے پارٹ کی طرف آتے ہیں second part 4X کی 4 ہے 2X کی 3 ہے 18X کی 5 یہاں پر RDX ہے تو پھر ہم فرض کریں چوتھا متناسب X نہیں لیں گے کوئی اور variable لے لیں وہ Y لے لیں Z لے لیں کوئی اور لے لیں گے تو اسی طرح ہم لکھیں گے فرض کیا چوتھا متناسب کیا ہے چوتھا متناسب ہمارے پاس آپ لے کر نیا متغیر variable ہوگا وہ Y ہے پہلی value کیا ہے 4 X کی 4 نسبت دوسری کیا ہے 2X کی 3 نسبت تیسری کیا ہے 8X کی 5 نسبت ہمارے پاس جو find کرنے چوتھی value جو چوتھا متناسب وہ کیا ہے Y اب ایک تو یہ والا method تھا جو ہم نے question 1 میں بھی کیا تھا دوسرا method ایک اور تھا جو آپ لوگوں کو بتایا ہوگا between درمیان والے درمیان والے سے multiply ہوتا ہے اور last والے last والے سے چاہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں درمیان والے کو وستین کہا جاتا ہے یہ آپ چھوٹی کلاسز میں پڑھ کے بھی آئیں گے وستین کا حاصل زرب اور اوپر والے جو last والے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ترفین اب ہم لکھیں گے ایک طرف لکھ لیں ترفین کا حاصل زرب اور دوسری طرف ہم لکھیں گے وستین کا حاصل طرف جا کر کس کی ہو جائے گی دیوائیڈ کی کریں ڈیوائیڈ وائے ملٹیپلائی کر کے اکٹھا کرنا ہو تو کر سکتے ہیں اٹھارہ دو چھتیس ایکس کی پانچ اور تین ملکر آٹ اور یہ ڈیوائیڈ فور ایکس کی فور فور نائن ٹھائٹیس ایک چار نو چھتیس اور یہ ایکس کی چار اس چار کے ساتھ چلا گیا تو باقی وائی کا آنسر کتنا آ گیا نائن ایکس کی فور یہ ہمارے پاس ریکوائیڈ آنسر امید ہے سمجھائی ہوگی جلدی سے سال کریں پھر اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں پارٹ نمبر تھری ہے ٹین ا کی فائی ب کی سکس ہے ٹین ا کی تھری ب کی تھری ہے چوتھ ہم نے فائنڈ کرنی ہے فائنڈ کرنے کے لئے کہتا ہے چوتھا متناسر ملوم کرے اور ہمیں ملوم کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا فرض کیا جو چیز کو ملوم کرنا ہے چوتھا متناسر تو آپ لوگ یہاں پر بھی x لکھ سکتے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر value x مجود نہیں ہے تو جو فائنڈ کرنی اسے ہم x لکھ سکتے پہلی value کیا ہے 50 ا کی 5 ب کی 6 نسبت دوسری value 10 ا کی 2 ب کی 5 اور نسبت کے بعد باری کس کی آ جاتی ہے تناسر اور تناسر دوسری کے بعد تیسری کیا ہے 21 ا کی 3 ب کی 3 اور نسبت چوتھی value کی جگہ پہ چوتھا متناسر x درمیان والا درمیان والے کے ساتھ اور آخر والا آخر والے کے ساتھ دو میتھرڈ دونوں بتائی ہیں میں نے جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ لوگ کر سکتے آخر والا طرفین اور درمیان والا وستہ طرفین کا حاصلے ضرر it's equal دیکھیں کس چیز کی ہمیں value دی ہوئی ہے طرفین میں دیا اس نے 15 a کی 5 اور b کی 6 multiply x وستہ 90 میں دیا 10 a کی دیا 2 b کی 5 21 a کی 3 اور b کی 3 ہمیں چاہیے x یہ در ضرب کا ہے دوسری طرف جا کر کس کا ہو جائے گا تقسیم کا x equal 21 10 210 a کی 2 اور 3 مل کر کتنے ہو جائیں گے 5 b کی 5 اور 3 مل کر کتنے ہو جائیں گے 8 اور divide کیا ہے کیونکہ x معلوم کرنا ہے 15 a کی 5 b کی 6 ادھر ضرب کا ہے دوسری طرف جا کر تقسیم کا 15 a کی 5 اور b کی 6 اس پہ cancel کریں ہمارے پاس 15 ایک پندرہ ادھر سے کیا بچا 6 60 ہو گئے اور 15 4 60 total کتنا آ گیا 14 یہ a کی کتنا ہے 5 a کی 5 کے ساتھ کیا ہو جائے گا cancel آگے کیا رہ گیا b کی 8 ہے اور یہ نیچے والا کتنا ہے 6 تو جب 6 اس میں سے cancel کیا باقی کیا بات گیا 2 تو b کی طاقت 2 یہ ہمارے پاس اس کا answer سمجھ آگی ہوگی part number 4 کی طرف چلتے x کی 2 منفی 11 x 24 x منفی 3 اور 5 x کی 4 منفی 40 x کی 3 3 value دی ہے چوتھی معلوم کرنے چوتھی معلوم کرنے کیا کیا جاتا ہے فرض کیا چوتھا متناسب چوتھی value جو فائد کرنی وہ کیا ہے x لانس والا لانس والے کے ساتھ between والا between کیا لکھ لیں گے طرفین کا حاصل ہے ضرب its equal وستین کا حاصل ہے ضرب پر فین کیا ہے x کی 2 منفی 11 x جمع 24 multiply y وستین کیا ہے x منفی 3 اور ساتھ کیا ہے 5 x کی 4 منفی 40 x کی 3 سمجھا گئی y معلوم کرنے یہ multiply کا دوسری طرف جا کر کس کا ہو جائے گا divide کا y its equal x منفی 3 ان دونوں میں سے common کیا ہے 5 x کی 3 اندر کیا بات جائے گا x منفی 5 8 40 نیچے یہ ادھر multiply ہے دوسری طرف جا کر کیا ہو جائے گا divide لیکن ساتھ ہی میں اس کی تذدیع کر لوں گا x کی 2 تاکہ x step اور کم ہو جائے گا 11 کی جگہ پہ میں نے کیا کر لیا ہے منفی 8 x اور منفی 3 x 8 اور 3 11 9 میں آپ نے چوتھا چپٹر پانچنا چپٹر اور چھتا چپٹر تذیع کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا یہ وہی چیزیں جو آپ لوگ اب repeat کریں گے x منفی 3 5 x کی 3 x منفی 8 سیم رہا اور نیچے کیا کیا جائے گا ان دونوں میں سے کامن کیا ہے x اندر x منفی 8 ان دونوں میں سے کامن کیا ہے منفی 3 اور x منفی 8 ایک سٹیپ اور ہوگا اور question ہمارا solve 5 x کی 3 میں پہلے لکھ لیتا ہوں x منفی 3 اور پھر x منفی 8 اور نیچے دونوں میں سیم x منفی 8 اور باقی بچہ x منفی 3 x منفی 3 x منفی 3 سے چلا گیا x منفی 8 x منفی 8 سے چلا گیا اور why it's equal ہمارے پاس جو answer آ چکا ہے why 5 x کی 3 یہ required answer ہے اس کو جلدی سے solve کریں پھر ہم last parts کی طرف بڑھتے ہیں part number 5 اور 6 اور 5 میں لکھا ہے پی کی 3 plus کیوں کی 3 پی سکیر منفی کیوں اسکیر پی کی 2 منفی پی کیوں جمع کیوں کی دو لکھا ہوگا ہے تو چوتھا متناسب بھی معلوم کرنا ہے تین value دے دی ہے چوتھا معلوم کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں فرض کیا چوتھا متناسب وہ کیا ہے کیونکہ اس میں x نہیں اس لئے ہم نے چوتھا متناسب x لے لینا ہے اس کے بعد کیا کیا جائے گا پہلی value پی کی 3 جمع کیوں کی 3 نشبت دوسری value تناسب تیسری value اور نشبت کیا ہے x سمجھا گے آپ کیا کریں گے multiply ہمیں کتنا آتا ہے وستین وستین طرفین ملا وستین کا حاصل ضرب یا یہاں منفی آگیا ہے لے لے لینا ہے یہاں پار اس کا آنسر آگیا ٹھیک ہے جی آگے ہمارے پاس کیا ہے 3 value دی ہے چوتھی کے لئے ہم کیا کریں گے فرض کیا چوتھا متناسب وہ کیا ہے X دیکھیں یہ چوتھا متناسب کیا ہے مارے پاس X معلوم کرنا ہے یہ فرسٹ ہے P کی دو کیوں کی دو نسبت یہ پہلی والی P کی دو پھر آگے P کی دو منفی P کیوں جمع کیوں کی دو یہ پہلی ہے نسبت P کی دین جمع کیوں کی تین دوسری تناسب P کی تین منفی کیوں کی تین تیسری اور پھر ہمارے پاس نسبت ہے چوتھی آگے وستینوں ترفین کو کر لیں ترفین کا حاصل زرف برابر ہے وستین کا حاصل زرف دیکھیں ترفین کیا ہے P کی دو P کی دو مائنس کیوں کی دو P کی دو منفی P کیوں اور جمع کیوں کی دو ملٹیپلائی X وستین کیا ہے P کی تین جمع کیوں کی تین اور پھر P کی تین منفی کیوں کی تین بالوم کیا کرنا ہے X یہ در ملٹیپلائی کا ہے دوسری طرف جا کر ڈیوائیڈ کا اور یہ بھی سار کیوب کھول لیں گے X it's equal P پلاس کیوں P کی سکیر منفی P کیوں جمع کیوں کا سکیر یہ کیوب کا فارمولا پلاس کا پھر آگے P منفی کیوں P کی دو پلاس P کی اور جمع کیوں کی دو ڈیوائیڈ P کی دو منفی کیوں کی دو ہے اس لیے وان ٹائم پلاس کر لیں گے اور وان ٹائم مائنس کر لیں گے پھر اس کے بعد اگلی ویلیو ویسے کی ویسے P کی دو P کیوں اور جمع کیوں کی دو اوپر جو نیچے سیم کوئی چیز نظر آئے گی اس کو ہم کیا کر دیں گے cancel P جمع کیوں P جمع کیوں P منفی کیوں P منفی کیوں P کی دو منفی پی کیوں کیوں کی دو cancel X equal آنسر بچ گیا P کی دو P کیوں اور جمع کیوں کی دو لیں جی یہ ہمارے پاس ہے question 2 چوتھا منفی سوالہ complete ہو چکا ہے کسی جگہ پرابلم ہوا تو مجھے ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ نکرمان